آجی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر خیرپور میں جہاں پر جو ہے وہ ستاونہ جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ ارسل مبارک والی ولایہ سرکار جو منع جا رہے ہیں آج یہاں پر پنجاب کی جو ثقافت ہے بیل کرا اس کے جو ہے وہ مقابلے ہو رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ تو کچھ زمیدار بھی موجود ہیں جنہوں نے بڑے ہی خوبصورتی سے جو ان بیلوں کو جو وہ پالتے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ کس طرح ان بیلوں کو پال لیتے ہیں ان کی کیسی پروش کرتے ہیں جی بھائی جن بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت بیل آپ نے پالا ہے یہ پنجاب کی ثقافت بیل کرا ہے تو آپ کتنا کتنی خدمت کرتے ہیں ان کی کس طرح ان کو پاکتے ہیں بہت خدمت کرتے ہیں جی سارجی بہت دودھ تک یہ اے نادی خورا کا بلکو پکی پیڈی آہ تا آٹا باقی کھالی شال کوئی اور کوئی چیز نہیں یہ صرف خورا کرنا ماشاءاللہ دودھ پہنے ہیں کھرے گھو پہنے ہیں ودان پہنے ہیں اور اچھے پٹھے پہنے ہیں چھوٹے چھوٹے وڈے پہ لینے ہیں تو بڑی محنت کریں ہیں تو اس نوبتیں ہیں جی سار یہ بتائیے گا جب آپ ہماری یہ ثقافت بیل کرا تو اس کو کیا سمائیتے ہیں کہ حکومتی کوئی سرپرستی ملنی چاہیے ملنی چاہیے نہیں کیوں نہیں ملنی چاہیے نہیں جی اسی دی ثقافت ہے پوری علاقے نہیں تو اسی تو ہونے چاہیے نہ حکومت سوچنے چاہیے نہ کروڑ کروڑ دیر دیر دو دو کروڑ ندان بکھنے رکھے میں لوگ کے انہیں تو ہونے چاہیے نہ کوئی نہ کوئی حکومت سوچنے چاہیے آج بلکل جیسا ہے کہ ہم نے بیلوں کے مالکان کی گفتگو سنی ہے ہم نے کہنا ہے کہ کروڑ لگا کر ہم ان بیلوں کو پالتے ہیں مگر حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی جو ہے وہ سرپرستی حاصل نہیں ہوتی یہاں پر شائقین بھی موجود ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہاں پر یہ بیل کرا دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں جی سر بتائے گا آپ یہاں پر آئے ہیں بیل کرا کو دیکھنے یہ ہماری ثقافت ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس ثقافت کے اتنا پر موٹ ہونا چاہیے جی اس کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ ہمارے جو ہے نا اس ثقافت کو برقرار رکھنا چاہیے لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کا جو نا وہ نہیں میرا اور ہم آئے ہوگئے ہیں دیکھنے کے لیے لیکن دیکھا ہے کہ دو دو کروڑ کے جو بیل ہیں نا وہ آئے ہوگئے ہیں لیکن ان کو اتنا جو ہے نا وہ اتنا نہیں میرا جو جو نا تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ جو جتنا ہو سکے ان جو زمیدار ہے جو ہماری ثقاف ہوتا ہے اس کو جاگر کرنا چاہیے بلکل جیسا کہ ہم نے شایقین کی گفتگو سنی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کو جو پرموٹ کرے زمینداروں کو جب کوئی نے کچھ ریلیف دیتا کہ ثقافت جو ہے ہماری زیادہ برس ہے کہ پاکستان اور پنجاب سے نکل کر یہ اور ملکوں میں بھی جو ہے وہ فضیرائی اس کو ملنی چاہیے حکومت جو ہے بلکل جو ہے کوئی ہمیں جو وہ زمینداروں کے یہی گلہ ہے کہ کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی کوئی ہمیں ریلیف نہیں دیا جاتا تاں کہ ہم اس ثقافت کو ہے جو وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے وہ اس کو لے کے جائیں اور بیلوں کے جو خوبصورت بیل ہیں دھنی نسل کے بیل ہیں ان کا جو ایک بیل کرا کا جو ایک شوق ہے وہ پورا ہو سکے اس وقت میرے ساتھ سے زمیندار موجود ہیں یہ بزرگ زمیندار ہیں اور کافی پرانے اسے کھیل کو جو وہ لے کر چاہ رہے ہیں تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ بیل کرا ہے کیا اور اس کا کیا مقصد ہوتا اور کس طرح ان بیلوں کا جو فیصلہ کی جاتا ہے آجیز آجی صاحب بتائیے گا کہ جو بیلوں کے جو فیصلہ ہوتا ہے یہ کس طرح کیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے ان کی کچھ چال دکھی جاتی ہے ایدنا انا ملے بیندہ چھیکڑتے آکے جنہا چنگے دان بڑھنا انہا انا ملدے انہا گئے اندہا فیصلے کی جو کرا ہون دا بесяل جیڈا کو چند ایمان abre چند چیند چار بندے آمده مگر بامنا کرا مگر چار بندے او چھیک چھیکچے بیند وہا تو پہلےhotsا آگا تا گا یہ طرحét hemos پیک aquilo بندرا کس جرد چارے بندے لائے کے لے اکر جائیں میں انPE دو نام پہلے کہ میں نبرا تکنے دو کس دائیں آئے شعہ چاہ ہے ہمانی چاہنے جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ بیل کرا کے میلہ کنوینیر ملک لوڈا خان نمبردار سا موجود ہیں ہر سال کے طرح ماشاءاللہ اس سال بھی انہوں نے بہت زبردست جو ہے وہ بیل کرا کا میلہ سے جائے ستاون ماہ جو ہے والی ولای سرکار کا جو ارس یہاں پر منایا جا رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں تو ان سے ہم پوچھیں گے ماشاءاللہ سے تین روزہ جو یہاں پر یہ ارس منایا گیا والی ولای سرکار کا تو کیا سر ہے جی لڑک خان صاحب بتائیے گا ماشاہ رہے ہیں بڑا اچھا میں جی اساڑا ورس مبارک جڑے ہوں دا تلیہ دن ہوں دا جون پانچ چھ ساتھ پانچ تاریخ بار تو جڑے اساڑے مہمانت کا والیاں لے انہوں نے ڈالیاں لے کے چھیں تاریخ 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 کبردی ہوں دی ہے نیزہ بازی ہوں دی ہے جی رات میں اس وقت ہوئی ہے ساتھ بیل کرا ہوں دا تو ماشاءاللہ خیر خرید نال ہو گیا اور بڑے دور در آ تو داند ہوئی ہے تلیہ زلین دے زلہ چکوال زلہ راول پنڈی زلہ ستوکو دا خوشاب تو داند آئے اور بڑا خیر خرید نال ہے سب تو اچھی گل ہے کہ کوئی ہے جب کوئی مل ہے بدنظمی نہیں ہوئی خدا دی مخلوق بے حساب آئی ہوئی خیر خرید نال لوگ آئیں خیر خرید نال سرکار دی رونوں کے حاضر ہی دیتی نا ہے تا خیر خرید نال واپس ہی چلے گئے ہیں اچھے دور خان صاحب پنجاہ سال تو زیادہ ہو چکے ہیں اس ستونیا سال ہے ماشاءاللہ نا ارس منائے جا رہے ہیں تو اس کی ویکری ہو بھی ثقافتی جا رہے ہیں اسی دن بر دن اضافہ ہو رہے ہیں لوگوں دا کیا ساڑھا جا رہا ہے ثقافتی ہے نا جی داندہ بیل کرا اے ملہ دان پکر ونار کون دے ثقافتی ہے ساڑھے کم ہے داندہ کرا اور سان دن بر دن اس وقت بڑا ناروش تے جا رہا ثقافتی داندہ کرا جا رہا ہے ساڑھے جا مبارک ہے دن بر دن اضافہ ہی جا سی دیکھنے چاہ رہا ہر سال تا جوڑے خان صاحب ایک جوڑی عوام صاحب کو جاننا چاہتے ہیں جوڑے پورغام ایک دنوں انہوں نے سوالاتیں ان دن بھی جوڑی بیل کرا ہوں دا اس دن وچ کی طریقہ کار ہوں دا آپ کس طرح پتہ لگ دا بھی جوڑی ہے اور کمیاب ہوئی ہے او جڑے منصب لوگ ہوں نا جی او منصب لوگ جڑے بیٹھ ہوں نے او نا نا ملہ ہے ہونٹ اتنی بری کی نا داندہ نا بیکھے ہیں داندہ نا پہلو تو دوڑ لگ گئی نا ہونٹ داندہ کنا تے پیرن دیو دیاں رکھ دیں بہت داند ہو جگہ تب کن جڑے اتا کر گیا تا داند فیل جی کان پورے کھڑے تو داند پاس پیر پورے مارے تو داند پاس پیرن دا بھی دیاں رکھنا تا او دے چلنا دا بھی دیاں رکھنا آو چل کے گیا کی داوڑ کے گیا جی داند ملہ ہے چھتری لاکہ بیند آنا تا آپ نے پورے وجود سبال کے بیند آ اس نو اچھے نمراں چو سے داندہ رکھتا بیند آ ایلول خان صاحبی بیدیسے بید اس دفعہ کتنی جوڑیاں نے سلیا اور کڑے کڑے علاقے تو زیادہ تر داند آئی نو سب تو زیادہ تے چکوال دے داند ہے جی چکوال پکھڑی ہوں دا داند بھی ہوں دی ہے اسارہ کاؤن علاقہ آئے میلہ کاؤن علاقے جائے اسارہ گھر خیر پر ہے اسارہ گران دے دا جوڑے آئے زیادہ داند جڑے آئے پکھڑ تو آئے وے سکافتے اور داند دے نمبر دو جڑے داند آہو پنڈی تو بھی آئے وے ایک ایک جوڑا آئے وے ایک جوڑا خوشاب دوائے وے ایک جوڑا سرگو دوائے وے ماشاءاللہ سکافتی کھیلنوں انہوں نے حکومتی سر پرستی اس طرح نہیں ہے اس طرح ہونے چاہیے تو تو سکی سمجھ دیو بھی حکومت نو بھی اسنوں پر موڑ کرنے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ملہ ہے کہ عمامی ملہ ہے استماع ہے عمام دی رہونوں کو میلہ ہو بین دی ہے ایک ایک سارہ ملہ ہے سال تو بعد ہی اسنی زمدارہ سارے شغل ہے تو لوگ اے دیویں ہیں جب سال تو بعد خیر پریو جلسہ بیٹھیں بیل کرا خیر پریو بیٹھیں کوئی جا نہیں سکتے کوئی لوگ غریبی دی وجہوں تو اوقات نہیں ہیلتا ہے اے خیر پر جڑا ایسا ہسی آپ نہیں مدد آئے تو آپ ہی کرنے ہاں تو سرکار دی اقیدت مند لوگ جوڑے نوک کردیں تو بات ساری دعا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ کی دیار ہے چل درب ہے اچھے طریقے نال اون اور اچھے طریقے نال واپس خیر خیر نال چلے بنیون چونکہ خدا دی مخلوق ہے کہ شغل ہے شغل نال اچھا طریقہ یہ ہے اچھے طریقے نال لوگ ہون اچھے طریقے نال شغل بیٹھیں ارام سکون نال رانو کبھی کر کے سرکار دی بیل کرا تو آپ نے گھران خیر خیر نال واپس لگے بنیون یہ شوق ہے کیا یہ سستا شوق ہے مہنگائی دے دور دے دان نپالنا بہت میں کا شوق ہے مہت بھائی کا شوق ہے ہونتے تو سنتے ہو بھائی کروڑ تو تلہ کوئی دان کیسے دی کمت ہے نہیں اچھے طریقے نال لوگ کن دان رکھیں وہ ملدود کے ہوئی نا دینے بچے تو پیارے رکھے ہیں نا دی خدمت کرنا اور پھر نا صرف ایک کرائی بھانا اور آپ نے گھر دیکھے سکا استعمالے چاہے نہیں کوئی زمین نہیں بھیندے کوئی نہیں کر دے خدمت خاطر کر دیں مہنگا شوق ہے اچھے بلکل جیسا ہے کہ آپ نے بڑا خان صاحب کی گفتگو سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ شوق زمینداروں کا شوق ہے اور یہ بہت ہی مہنگا شوق ہے اب تو اس سے شوق کی جو قیمت ہے وہ کروڑ سے بھی اوپر چلی گئی اور جنرلوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کروڑ پر لگائی جاتی ہیں تو اس لیے انتظامیاں بھی یہاں پر بڑا اچھا تعاون کر رہی اور زمیندار لوگ جو ہیں ان کا یہ شوق ہے اور اس کو شوق کی طور پر ایک گیم کے طور پر لوگوں کو اکٹ کرنے کے لیے یہ کھیل کیا جاتا ہے اور یہاں پر بیل کرا جو ہے پنجاب کی ثقافت ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ دوسری حضلات سے بھی بیل یہاں پر لاتے ہیں اور اس کے کھیل میں حصہ لیتے ہیں